ایل ڈی ای سٹی کی زمین پر قبضہ کرنے ٹیم پر حملے کا کیس سات ملزمان کی عبوری زمانت میں یکم نومبر تک توصیح کا حکم عدالت نے ملزمان کی بکلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے سمات کی پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف سانیا مارڈل ٹاؤن استغاسہ کیس پر سمات عدالت نے سانیا مارڈل ٹاؤن کیس پر مزید سمات سترہ نویمبر تک ملتوی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشت جاوید نے استغاسہ پر سمات کی اور ریون پولیس کی کاروائی تین منشیات فروش گرفتار ملزمان پشاور سے لاہور منشیات سپلائی کرنے آئے تھے ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کی منشیات برامت گرفتار ملزمان میں ایک خاتون بھی شامل ہے